اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ورڈپریس کمپلیٹ کورس پارٹ ایٹین اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لوکل ہوسٹ بائی فلائی ویل کے اس ایرر کا سلوشن بتاؤں گا جب آپ لوگ اس ساوٹویئر کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ساری انفرمیشن وغیرہ کو پوٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ والا ایرر دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں سے اوپن سائٹ کے اوپر بھی کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ لوڈ نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ لوگ اپنے ورڈپریس ڈیش بڑھ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ایرر دیکھنے کو ملتا ہے سمپلی یہاں تھری لائنز کے اوپر کلک کریں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہاں پر یہ والا آپشن دیکھنے کے بھی اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے لاغس والے فولڈر کو اوپن کریں تو اس کے اندر ایک فائل ہوگی اس کو اوپن کر لیں تو یہ نوٹ پیڈ سے ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 443 فیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے تو بسیکلی یہ جو 443 پورٹ ہے یہ کسی دوسرے سافٹ ویر کے پورٹ کے ساتھ کنفلک کر رہی ہے جس کے وجہ سے آپ لوگ کو یہ ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے اب آپ لوگ جتنی دفعہ مرضی یہاں سے ری ٹرائی کرتے جائیں یہ ایرر اس طرح سے فکس نہیں ہوگا اور جتنی دفعہ آپ لوگ ری ٹرائی کریں گے یہاں ایرر میں یہ اتنے نمبرز بڑھتے رہیں گے یہ بسیکلی وہ ٹائم ہی یہاں پر شو ہوتا ہے جتنی دفعہ آپ لوگ اس کو ری ٹرائی کرتے ہیں تو ری ٹرائی کرنے سے یہ ایرر فکس نہیں ہوگا اس کو یہاں سے کینسل کریں اپنے ساوٹ ویر کے اندر آئیں اگین یہاں تھری ڈوٹس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے پریفرینسز والے آپشن میں آ جائیں لاس پر آپ لوگ کا ایڈوانس کا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں اور راوٹر موڈ کے آگے آپ لوگ کو یہ سائٹ ڈومینس کا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے لوکل ہوسٹ لیکٹ کریں یہاں سے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو سائٹ ڈومین ہیں وہ اللہ کرتے ہی ایچ ٹی ٹی پی ایس جو ایس ایس ایل سیڈیفکیٹ ہوتا ہے وہ خیر آگے ہم کورس میں پڑھیں گے تو ہی آپ لوگ اس کے بارے میں سمجھ جائے گی اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ لوگ اس کو لوکل ہوسٹ کریں گے تو وہ ایچ ٹی ٹی پی ایس کو سپورٹ نہیں کرتا تو فیلحال ہمیں ایس ایس ایل کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اس اوپشن کو سلیکٹ کریں یہاں سے اس کو اپلائے کر دیں اپلائے کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کروس کریں تو چند سیکنڈ کے بعد آپ لوگ کے پاس یہ اس طرح سے ایک وارننگ آئے گی اور اس کے آگے فکسٹ لکھا ہوگا اس کے اوپر کلک کر دیں تو وہ جو ایرر تھا وہ خود با خود یہاں پر فکس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ ایرر ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ ایرر یہاں سے ریموف ہو چکا ہے اب اگر میں اوپن سائٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہاں سے ڈبلیو پی ایڈمن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ کو بھی ایکسیس کر پائیں گے یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد لاغن کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے تو یہ تھا سیمپل سا طریقہ لوکل ہوسٹ بائی فلائی ویل کے ذریعے اپنے پرسنڈ کمپیٹر کو لوکل ہوسٹ میں کنورٹ کرنے کا اگر آپ لوگ نے زیم کو یوز کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سوفٹ ویر کی مدد سے آپ لوگ کتنا ایزی لی اپنے کمپیٹر کو لوکل سرورٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کی انفرمیشن دینی ہے باقی ورڈ پریس ڈاؤنلوڈ اور اس کی انسٹالیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی آپ لوگ کوئی ڈیٹا بیس یا ورڈ پریس انسٹالیشن کا پروسیس نہیں کرنا پڑتا تو یہ تھا سمپل سا طریقہ اس حیرور کو سولو کرنے کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ اے ٹو زی ورڈ پریس کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری پلی لسٹ میرے چینل کے اوپر اویلیبل ہے اس کا لنک آپ لوگ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹر میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے جا کر ورڈ پریس کو سیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ